سچکر سارا نوکی ہلچال میرن جی سنگھ وریفین نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے اے پی اور پی پی آر کے اوپر جیسے کہ مجھے ڈی ایم اور کمنٹ میں کافی زیادہ میسیج آ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمارا پروسیسنگ ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے تو اس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس میں بتاؤں گا میں آپ کو کونسی اے اے پی کے انڈر ہوئے گی اور کونسی ڈریکٹ ویزا کے انڈر جائیں گی جو فائلز لگی ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ جو ریفیزل آ رہے ہیں آفٹر اے 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 پی تو وہ کس ریزن سے ہیں رہے ہیں کیا ریزن سے ہیں اس چیز کے تو اس چیز کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ویڈیو آئی تنگ آپ کو بہت زیادہ ہلپول ہوئے گی اور اس میں کافی زیادہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہوئیں گے اور کئی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں وہ سننے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرورت ہے ویڈیو کیسی لگیے آپ کو اگر کوئی کوششن ہے اس کے بارے میں ہے اور کسی چیز کے ریلیٹڈ تو دو کمنٹ تو اب ہم کرتے ہیں جو ویڈیو سٹارٹ سو سب سے پہلے بات کریں گے جی اے اے پی کے اوپر جو ہے اپروبولین پرنسپل تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں کیا کیا ہیں اس میں تو اس میں آئی آئر سی سی نے جیسے بتایا اس میں دو سٹیجز ہیں سب سے پہلی سٹیج ہے اس میں آپ کی ایلیجیبیلیٹی چیک ہوئے گی آپ کے سارے ڈکومنٹیشن چیک ہوئے گے اور اس میں وہ دیکھیں گے کون سی چیزیں فیک ہے اور کون سی ریل ہے اس میں وہ ایڈنٹیفائی کریں گے اگر ان کو کچھ لگتا ہے تو آپ پہلی سٹیجز سے ہی آپ کو ریفیزل مل جائے گا اگر آپ کی ہر ایک چیز صحیح ہے تو آپ کو آگے پرشیز کیا جائے گا سیکنڈ پرشیز کے لیے کیونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ ورکرس نہیں ہیں تو وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے جیسے کہ وہ بریکڈاون سٹکچر ہوتا ہے جیسے اگر آپ پڑھتے ہو اس چیز کو تو وہ انہوں نے ایک طرح سے بریکڈاون کر دیا ہے کئی چیزوں کو تو جو فرسٹ سٹیجز میں جو اگر ان کو لگتا ہے کہ فائل میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے یا کچھ آگے اس کو ریفیوز کرتے ہیں تو میرا آپ کو یہ سجیشن ہے کہ اپنی فائل اپنی ڈوکومنٹیشن بلکل ایک ریل رکھیں ریل رکھیں تو ہی فائدہ ہے نہیں تو آپ کا ٹائم آگے سے آگے ہوتا رہے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جیسے ہی جو سٹیڈنٹ ہے وہ اس چیز کو پہلے جو اس کو کلیر کرتے ہیں پہلے سٹیج کو کلیر کرتے ہیں وہ سیکنڈ سٹیج میں جاتے ہیں وہاں پہ اپرووالی ایڈ ریفیوزل کے اوپر ہوتا ہے وہ جیسے اپرووال آتا ہے اس کے بعد آپ پیپیر ریکویسٹ کے لیے جاتے ہو لیکن یہاں پہ کئی سٹیڈنٹ مجھ سے ایک کوشن پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہماری فائل اے ای پی کے انڈر جائے گی یا ہمیں ڈریکٹ ویزلز ملیں گے جیسے کی آئی آر سی سی نے بتایا ہے کہ اس میں تین کنڈیشن ہیں جن کو اے ای پی ہی ملیں گی اے ای پی کے تھرو ویزلز ملیں گے تو پہلا جو ان کا پوائنٹ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جو پندرہ دسمبر کنڈیشن ہے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی چیز پروسیسنگ میں چل رہی ہے جیسے آپ نے فیز ابھی پی نہیں کری یا آپ کا لیٹر آف ایکسپٹنس ایکسپائر ہو گیا یا ایسا کچھ تو وہ ساری چیزیں یہ سیکنڈ کنڈیشن میں ہیں اور تیسری کنڈیشن یہ ہے اگر آپ کا بائیومیٹرک یا پھر آپ کا میڈیکل ایکسپائر ہو رہا ہے یا پھر آپ نے ڈیفر کیا ہے تو ایسا جو بھی جہاں پر بھی ٹائم لگے گا تو وہ یہ تینوں جو کنڈیشن ہیں وہ اے اے پی کے انڈر ہی آتی ہیں تو آپ کو اے 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 پی کے انڈر ہی ویزرز ملیں گے جو بھی ان کنڈیشن میں آتا ہے وہ اس کو اے اے پی کے تھرو ہی آپ کو ویزرز ملیں گے سو کن سٹوڈنس کو جیسے کیا رسیس نے بتایا اور دوسرے چیز میں نے اپنی پہلی جو بھی ویڈیو میں نے ڈالی ہے ریسنٹلی تو اس میں میں نے آپ کو منشن کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز کو منشن کرنا یا پھر اگر آپ نے اپڈیٹ کی ہے یا پھر آپ کی کوئی چیز ایکسپائر ہو رہی تھی آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اپڈیٹ کیا یا تو بھی یہ چیز کریں کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں بتاؤ گے تو پروسیسنگ ٹائم اور زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر آپ بتاتے تو آپ کا جو ٹائم پیڈرڈ ہے اس چیز کا پروسیسنگ فائل کا وہ کم ہو جائے گا تو یہ فور شور آپ یہ چیز کریں اور پی پی آر کا یہی ہے جی اپنا انہوں نے بولا کہ ہم اس چیز کر رہے ہیں اور جلدی سے جلدی آپ کو ریوٹ ملے گا ہر ایک سٹوڈنٹ کو تو آپ پیشن بنائے رکھیں اور فوکس رہیں اور اپنا پوزیٹیو رہیں تو بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے بارے میں جو کیا ریفیزل آفٹر اے آئی پی تو میری اپنا کورس چینج کرنے کے گوشش کری آفٹر اے آئی پی تو ہمیں ریفیزل آیا تو یہ چیز ہے جی میں نے جتنی بھی سرچ آؤٹ کی ہے تو اس میں مجھے پتہ لگایا کہ اگر آپ کورس چینج کرنے گوشش کرتے ہو تو اے آئی پی سپیشل تو آپ کو ریفیزل بھی مل سکتا ہے تو یہ چیز نہ کریں اگر آپ کورس چون رہے ہو تو سو سمجھ کے چون یہ نہیں ہے کہ کسی کنسلڈر نے بولا کہ کورس اچھا ہے تو ہی آپ پڑھ سکتے ہو یا پھر آپ کے لئے یہ اچھا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے یہ بہت زیادہ آپشن ہے تو اگر آپ لگتا ہے کہ ہمیں صرف اس کورج میں ہی رمیشن ملے گی تو ایسا نہیں آپ ٹرائک کر سکتے ہیں اور کورج میں بھی تو لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنا مائنسٹ رکھنا ہوگا کہ ایک چیز ہے اور تیسی چیز ایک اور پوئنٹ ہے جو انہوں نے بتایا گی جو ٹرائیلنگ ہسٹری ہوتی ہے اگر کوئی بھی اس میں لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر کہیں گئے ہو وہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہے تو ساری ہسٹری ان کے پاس ہوتی ہے تو اگر ایسا کچھ نہیں ہوگی اگر آپ کو ریفیوزل ہی ملے گا ان چیز کا دھیان رکھیں یہ چیز ہے باقی AIP PPR یہ سب چیز چلتی رہیں گی کیونکہ جیسا آپ کو بتائیں کوویڈ کر کے بہت زیادہ سیٹیویشن ٹاف ہو رکھی ہے تو بہت زیادہ پروسیسنگ ٹائم ہو رکھا ہر چیز کے لیے تو آپ کو صرف پوزیٹیو رہنا اس سیٹیویشن میں بہت آپ کوئی اور option نہیں ہے تو اپنا انجوئے کریں جب تک آپ انڈیا میں ہو تو کبھی نہ کبھی آپ کا نمبر لگ گا جب گھوڑنے چاہا تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گی اور آرام سے ٹکٹ ٹکٹ ہی ٹکٹ